اسلام علیکم بچوں تو ہم لوگ ایٹس کا میت کرنے تو آج ہم لوگ نے سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر فور تو بچے چپٹر نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کرنی ہے پرپورشن کے بارے میں پرپورشن کی ڈیفنیشن ہے یہ آپ نے پریویس کلاسیز میں بھی پڑھی ہوگی بھئی بتا رہا تھا ایکویلٹی آف ٹو ریشوز اس کارڈ پرپورشن ٹو کونٹیز کی جو دو ٹو کونٹیز مطلب کہ ان میں جو ریشو ہے اس کو ہم لوگ پرپورشن کہتے ہیں یہ بچو پرپورشن کی ڈیفنیشن ہے پرپورشن کی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو ڈیریکٹ پرپورشن بولتے ہیں اور ایک کو انورس پرپورشن بولتے ہیں اب ڈیریکٹ پرپورشن کیا اور انورس پرپورشن کیا یہ پڑھتے ہیں ڈیریکٹ پرپورشن میں کہہ کہتا ہے مطلب کیا اس کا کہ اگر ایک quantity increase ہو رہی ہے تو دوسری بھی increase ہو رہی ہے اگر ایک quantity decrease ہو رہی ہے تو دوسری بھی decrease ہو رہی ہے تو ان کا جو relation ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں direct proportion اس کے بعد بچو سیکنڈ ڈیفنیشن ہمارے پاس inverse proportion کیا ہوتی ہے کہتا ہے the relationship between two ratios in which increase in one quantity causes a proportional decrease in the second quantity and what's worse is called an inverse proportion یعنی بچو inverse proportion میں کیا ہوتا ہے اگر ایک quantity increase ہو رہی ہے تو دوسری کو decrease ہونا چاہیے اور اگر ایک quantity decrease ہو رہی ہے تو دوسری increase ہونی چاہیے اگر دونوں میں یہ relation ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ inverse relation ہے اس کے بعد بچو ایکسرسائز 4.1 پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کا question number one کرتے ہیں تو بچو پہلا question کہتا ہے 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily in how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily تو بچو ایک روڈ ہے آپ کے پاس تو 56 days میں مطلب کہ 30 men کام کرنے ہیں وہ 56 days میں اس کو complete کرتے ہیں جبکہ وہ daily کام کرنے ہیں 6 hours وہ کہنا ہم نے بتانا یہ ہے کہ اگر men 45 کر دی ہیں یعنی کہ men increase ہو جائیں تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ اگر وہ daily 7 hours کام کریں تو آپ کے پاس کتنے دنوں میں جو روڈ جو آپ کے پاس وہ complete ہو جائے گا تو ہمیں یہ چیز بتانی ہے in how many days تو یہ چیز بچو ہم نے اب find کرنی ہے اگر بچو اگر آپ یہاں غور کریں تو یہ university relation بنتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس دیکھیں اگر men کی تدات دیکھیں بڑھ گئی ہے men اگر 30s ہے تو 56 days لگ رہے تھے آپ دیکھیں اگر جو آپ کے پاس men ہے ان کی تدات بڑھا دی جائے تو of course وہ زیادہ تیزی سے کام کریں گے تو days جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے یعنی کہ men کے بڑھنے سے days کم ہو رہے ہیں تو it means یہ inverse relation ہے اسی طرح بچو اگر 6 days کام کرتے ہیں اگر وہ days بڑھا دیں گے تو پھر بھی جو آپ کے days ہیں وہ کام ہو جائیں گے تو یہ بھی بچو ایک inverse relation ہے تو اب inverse relation کا یہ question ہے اس کو solve کیسے کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچو ہم لوگ نے consider کر لیا کہ let the number of required days be x x وہ number days ہیں جو ہمیں required ہیں find کرنے ہیں اب بچو اس میں آپ نے question اسی طرح لکھنے ہیں پہلے آپ نے days لکھنے ہیں پھر men لکھنے ہیں پھر hours لکھنے ہیں اوپر والی چیز جو curly statement given ہے 56 days میں 30 men کام کرنے ہیں 6 source کام complete ہو رہا ہے x days find کرنے ہیں 45 men ہیں 7 hours ہیں اب بچو کیونکہ یہ inverse relation کا question ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے اب بیچار بیٹا جب بھی x والی arrow ہے یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اوپر کی طرف لگانی ہے x والی arrow جو ہے یہ اوپر کی طرف لگانی ہے اگر inverse relation ہے تو باقی arrows آپ نے نیچے کو کرنے ہیں اگر یہاں پہ direct relation ہوتا تو یہ ساری arrows اوپر ہو جانی تھی لیکن x کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ arrow ہمیشہ اوپر ہوگی اگر inverse relation ہے تو باقی arrows نیچے اگر direct relation ہے تو باقی arrows اوپر اب اوپر اور نیچے arrows کے کیا مراد ہے ہیر بچو اگر نیچے سے اوپر arrow it means x اوپر آئے گا 56 آپ کے پاس نیچے آئے گا اوپر سے نیچے آئے گا it means 30 ہی اوپر آئے گا 45 نیچے آئے گا تو جس طرف کو arrow ہوگی اس کے جو نیچے مطلب کہ یہاں دیکھیں یہ tail ہے اور یہ head ہے جس طرف head ہوگی جس طرف tail ہوگی وہ element اوپر نگے گا جس طرف head ہوگا وہ element نیچے آئے گا similarly یہاں بھی apply کر دیا تو پھر بچو آپ نے اوپر والا اوپر والا سے meldi black کیا نیچے والا نیچے والا سے meldi black کیا 56 یہاں divide ہو رہا دوسری طرف جا کے meldi black ہوا اوپر والا meldi black کروا دیا نیچے میں divide کر دیا تو آپ کے پاس final answer آگیا 32 days تو بچو یہ میں نے آپ کو کروایا ایک direct inverse relation کا question اب ایک direct relation کا کرتے ہیں باقی parts بالکل اسی طرح کہ رہا if 30 women spin 48 kg of cotton by working 8 hours daily بچو ساٹھ ہوا تین کام کرنی ہے اور وہ 48 kg جو سپین کرنی ہے جبکہ وہ ڈیلی کام کرنی ہے آٹھ گھنٹے کہتا how much کارٹن will 30 women spin by working 8 hours daily کہتا اگر عورتیں کم کر کے 30 کر دی ہیں تو اب وہ کتنی کارٹن سپین کریں گی اگر ان کا جو ڈیلی کام کر رہی ہیں وہ 12 hours بچو اگر آپ کام گور کرنے تو number of women آپ کے پاس جو کم ہو گئی ہیں number of women کم ہو رہی ہیں تو آپ کے بعد جو کارٹن ہوگی definitely اس کی جو سپین ہوئی ہے اس کی تعداد بھی جو آپ کے پاس کم ہو گئی ہے اور similarly جو آپ کے پاس ٹائم تھا وہ پہلے 8 گھنٹے تھا اب ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس بڑھ گیا تو it means یہ آپ کے پاس ایک direct relation ہے quantity بڑھی ہے تو دوسری بڑھ یہ کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی کم ہو رہی ہے تو یہ آپ نے خود اس کا گیس کرنا ہے بچو اس question کو آپ نے کیسے کرنا ہے آجے دیکھتے ہیں تو بچو آپ نے اسی طرح لیٹ کر دیا جی x کے جی وہ کو 10 spin کریں گی میں نے بتایا جی کہ x والی row ہمیشہ یہ جو ایروہ اوپر کی طرف جائے گی اور آپ کو direct relation کا بدا چل گیا تو باقی روز بھی آپ نے اوپر کی طرف کر دینا تو x over 45 یہ لکھ لیا اسی حساب تو یہ question بچو آپ کے بعد third question آپ کے بعد سیمی لے رہا ہے وہ آپ لوگ نے try کرنا ہے تو next lecture تک اللہ af